پروگرام بدنے مقابل میں خوش آمد ایت میں ہوں ربیہ ایسن اور میرے ساتھ موجود ہے راو فلاس رہا اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس کو مشامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ججز کی خط نے بھونچال پیدا کر دیا جسٹس ریٹائر تصدق جلانی کا انکوائری کمیشن کی سربراہی سے انکار چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے ماملے کا نوٹس دیتے ہوئے ساتھ رکنی بینچ تشکیل دے دیا بدھ کے لیے سمات مقرر پی ٹی آئی نے ساتھ رکنی بینچ مسترد کرتے ہوئے فل کورٹ کا مطالبہ کر دیا تصدق جلانی کی کمیشن کی سربراہی سے انکار کے پیچھے وجہ کیا بنی کیا ججز سنازہ حکومت کے لیے بڑی مسیوت کھڑی کر سکتا ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے توشہ خانہ کیس عمران خان بشرا بی بی کی سزا معتل زمانت پر رہا کرنے کا حکم علی امین گھنڈاپور کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات حماد ازر کو بھی عدالت پندرہ مقدمات میں رہداری زمانت دے دی فواد چودری کی رہائی کا حکم اس کے لئے بات کریں گے بڑے بڑے عدوں پر فائد سرکاری افسران دوری شہریت کے حامل نکلے قومی اسمبلی دستاویزات نے گریڈ 18 سے 22 کے 20 افسران کی امریکی کینیڈا برطانیہ اور دیگر ممالک کی شہریت کا پردہ چاک کر دیا پولس اور دیگر سیول سروس کے کون کون سے سینئر افسران دوری شہریت رکھتے ہیں دستاویزات کے ساتھ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمیں جوئن کیا ہے سابق جج ماہر قانون شاہ خاور صاحب نے ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم شاہ خاور صاحب شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں جس میں نے انٹرو میں بتایا کہ انہوں نے از خود نوٹس لے لیا یہ جو ججز کے خط والا معاملہ ہے اس پر اور ساتھ رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے اب یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کمیشن بننے کے بعد کیوں ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں یہ باقی ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے آج جس کو کوکو نہیں کی جا سکتی تھی آپ کو سارے ایونٹس تو بتا ہے پچیس کو یہ لیٹر لکھا گیا شبیس کو ایک روپبلک کیا گیا شبیس کو ہی ایک فول کورٹ کی ویٹنگ ہوئی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اگلے دل مزیراعظم کی چیف جسٹس کی منسٹر لاغ کی سینئر جیج کی ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر فول کورٹ ہوا فول کورٹ کے بعد ایک علامیہ جاری ہوا کہ اس کو جو ہے جوڈیشل سائق پہ نہیں دیکھا جارہا اس کو جو ہے وہ کمیشن اور انکوائریز ایک تو ہزار سترہ کے تحت گورنمنٹ اس پر جو ہے کانسٹیٹوٹ کرے گی کمیشن اور وہ اس کو ٹھوپ کرے گا آج یہ صورتحال ہوئی کہ ایک جسٹس تصدر قصہ جلانی جو ون مینبر کمیشن سے ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا وہ لیٹر بڑا ایمورٹنٹ ہے اور میرا فیال ہے کہ یہ سارا جو گیم چینجر ہوا ہے یہ ان کی لیٹر کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس کے لیٹر کے اگر آپ بطن کو دیکھیں تو انہوں نے ایک دو چیزوں کی نشان دہی کی ہے کہ یہ لیٹر جو وہ چھے ججز کا ہے وہ سپریم جڈیشل کانسل کو ایڈریس ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ سپریم جڈیشل کانسل کو ہوا ہوا ہے اور بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ آرٹیکل دو سو نو جو کہ سپریم جڈیشل کانسل کی جو اختیارات ہیں اس کو بیل کرتی ہے انہوں نے بظاہر کہا کہ ویسے تو نہیں لگ رہا کہ اس کی اس کا اطلاق اس ان کی جو شکایت ہے اس پر ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ سپریم جڈیشل کانسل کے شیرمین آپ ہیں چیف جسٹس صاحب اور آپ ہی ان معاملات کو جڈیشل سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ جو ہے چیف جسٹس خود اس معاملے کو دیکھے اپنے جڈیشل سائٹ پہ اور انہوں نے ایک اس کا بھی ذکر کیا اس لیٹر میں ایک جڈیشل کمسلٹیشن کی بھی بات کی گئی ہے آپ تو یاد ہوگا کہ اس لیٹر کے اینڈ میں انہوں نے چھے جڈ سائے بعد نے یہ بھی تجویش دی کہ ایک جڈیشل کنونشن طلب کیا جائے پورے پاکستان کے جس پہ سارے آئی کورٹس کے جڈیشل سائٹ پہ دے جائے جائے تو پھر جو جو ایک سپریم کورٹ فیکٹس ان پروسیجر ایک ڈوہزار تیس کے تحت اب چونکہ سو موٹر لینے کا احتحاف صرف چیف جسٹس کا نہیں ہے وہ تین رکنی کمیٹی ہے جس کے سرورا جج ہیں چیف جسٹس ہیں تو انہوں نے ادھر ریپر کر دیا اور انہوں نے پھر یہ پیسٹا کیا کہ اس کو وانیٹی فور پی کے تحت کو آگریزنٹس لی جائے اور اس پہ انہوں نے ساتھ رکنی بینچ بنا دیا جس کے سماعت ہو نہیں تو یہ اس کا مختصر اچھا آپ نے شاہ خابر صاحب بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو یہ ٹویسٹ آیا ہے یا آیا جو تصدق جلانی جو سابق جج ہیں انہوں نے سبرائی سے انکار کیا اور اس ایک خط لکھا اس کے کانٹینٹ کے پیش نظر آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ایسے ہوا ہے جو انہوں نے ریزننگ دی ہے اس میں کہ یہ ججز کا نرونی معاملہ ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو ہی دیکھنا چاہیے یہ ریزننگ یہی ہے یا کوئی پریشرز تھے جن کو وہ ہینڈل نہیں کر بایا یا کوئی اور ریزنز ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تصدق جلانی صاحب جس طرح کے سٹیچر کے شخص ہیں اور ان کا جو ایک مقام ہے میرا نہیں خیال کہ وہ پریشن کدھر ہی آئے ہوں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی یہ کمیشن بننے کے فوراں بعد اور اس کے بعد پھر جس سوشل میڈیا پہ ایک پریٹیکل پارٹی نے اس کو جس طرح سے پوٹریے کیا اور آج ایک لاوئر کنونشن بھی ہوا ٹھیک ہے بطور انسان یہ کوئی بھی ان چیزوں سے بھی جو ہے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن ہمیں جو ریزنز نہیں ہیں وہ بڑی بڑی ویلیڈ ہے اور بڑی جسٹیفائیبل ریزنز ہیں تو اب اسی کی میں سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر کی وجہ سے جو انہوں نے ڈیکلائن کیا وہ شاید وجہ بنی ہے کہ پچھے جس نے اس کو دوسری طرف جو ہے اس آپشن کو ایڈاپٹر سر تینکیو ویری مچ آپ نے جائے نہیں کیا سر ہمیشہ you come out with a lot of reasons and logic سر جناب ابھی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے حامد میر صاحب کے شوہ میں ایک حکومتی ایک ایم این اے صاحب بیٹھے تھے very important پی ایم ایل نواز کے انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب کہ ہمارے ایک ایک وزیر نے حکومت کے وزیر نے بقیدہ صاحب ایک چیف جسٹس جو ہیں تصدق جلانی صاحب ان سے بات کی تھی اور اور ان کی کنسینٹ لینے کے بعد ہی ان کو انہوں نے کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا تھا وہ راضی تھے انہوں نے کہا کہ یس مجھے نومینیٹ کر دیں i will do the work تو اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ پی ٹی ای وکیل انہوں نے انہوں نے سب کچھ کیا تو اس کے بعد انہوں نے آگر لیٹر لے کہ حکومت تو کہہ رہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان کی کنسینٹ کے بعد نوٹفیکیشن کیا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جسٹس صاحب کا یہ ہے سابق چیف جسٹس صاحب کہہ کہ نہیں کہ میں سماجتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب خود دیکھنا چاہیے سر ونگا سر اس کو آپ کیسے دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو ان کی ان کی مرضی سے ان کو نومینیٹ کیا تھا دیکھیں عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی اتنے امپورٹنٹ چیز کی انکوائری کرنے کے لیے کسی کو نومینیٹ کرتے ہیں ایک سنگل جو ہے انکوائری آفیسر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سے کنسینٹ لینا تو ضروری ہوتے اور لی بھی ہوگی انہوں اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کبین چلائی گئی اس پورے پرونسس کے اگینسٹ اس کو بھی ہم رول آف نہیں کر سکتے لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو وجہ تابق چیف جسٹس نے جو کہ جس کی قریبیلیٹی کا لیول بہت آئے ہے وہ جو کہیں گے ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے کنسلٹیٹیو پروسسس دو دفعہ سپریم کورٹ میں ہوا اور اس میں کنسینسس نہیں ہوا کہ اس کو جوڈیشل سائٹ پہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اب جب اتنے اعتراضات بھی ستابق چیف جسٹس کے اوپر آئے اور ان کی قریبیلیٹی ہائے ہونے کے باوجود بھی اور پھر جب وہ لیٹر بھی آ گیا ان کیا تو پھر میرا چالے کہ سیف جسٹس پاکشتان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ یہ جو ہے اس کو جوڈیشل سائٹ پہ لے جائے لیکن اب پابلم یہ ہے کہ یہ مسئلہ ادھر بک نہیں رہا جو پی ٹی آئی ہے اور انہوں نے پھر بھی اعلان کیا ہے کہ اس کو ساتھ رکنی بینچ کے بجائے پھر کورٹ ہونی چاہیے حالانکہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بجائے نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دو دارتیس نہیں آیا تھا اس پر جتنے بھی امپورٹنٹ کانسٹیوشنل بیٹرنز ہوتے تھے اس میں بکلا بھی اور سب یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس پر ایک فل کورٹ تشکیل لے دی جائے لیکن اب چونکہ اس میں رائٹ آف اپیل ہے کہ اگر وانیٹی فورٹی کے تیت کوئی بھی ڈیسیجن ہے اسے کوئی بھی نراز ہے یا اسے راضی نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں ہی کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سات ججز جو ہیں یہ تو اس اپیل میں میمبر نہیں ہوں گے تو اس وقت چونکہ پندرہ رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ کا دو جڈ سائیمان کم ہے تو پھر اس کے بعد تو یہی لوجک بنتی تھی کہ اس کو جڈیشنل سٹائل پہ جو ہے وہ سات رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے اور اس کے بعد اس کے خلاف اپیل ہو تو آٹھ جو باقی ججز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دو صورت میں تمام ججز کی کنسلٹیشن اس میں شامل رہے ہیں مجھے سات یہ بتائے گا بڑا اہم سوال کا جواب آپ نے دیا ہے آپ بھی لیگل سمجھتے ہیں کانسٹوشن سمجھتے ہیں پی ٹی اے کے پاس بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی بہت بڑے جگادری ہیں جو لا سمجھتے ہیں مطلب حامد خان صاحب ہیں شویف شہین صاحب ہیں علی زفر صاحب ہیں بریسٹر گوھر صاحب ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جناب کی آپ فل کورڈ نہیں بنا سکتے آپ بنائیں گے تو اپیل کون سنے گا اس کیس کی کیونکہ ابھی لا بنائے پچھلے سال میرا کیا نے تو یہ بات ان کو ان کو پی ٹی والوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے یا میں نہ مانو یا میں نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے یہ تو لیگل معاملہ تھا کہ ساتھ بنائیں گے تو آرٹ کے سامنے جائے گا اس کا کیا مطلب ہے یہ ان کے وکیل ہیں میرے اگین میرے سر محترم ہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا تو ان کی پارٹی کے اندر کوئی کنسلٹیشن نہیں آتی شعیب شاہین صاحب بھی بیٹھے ہوئے سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں جی پندرہ جاج بنائیں پندرہ بنائیں گے تو پھر اپیل کس کے پاس جائے گی انڈرہ تاللہ سر تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ انہوں سینٹ ہیں نائیو ہیں یا میں اب لوگ کہنا نہیں چاہتا نراز ہو جائیں گے کہ میری طرح میں آپ کو ایک گزارش کروں یہ جتنے آپ نے نام بھی یہ ہے یہ کم از کم میرے سے تو زیادہ قابل اور دانشمند وقیل ہے ان کو آئین اور قانون کا پتہ ہے لیکن دانش اور قبلیت اور آئین اور قانون والی بات آپ کر رہے ہیں ان میں سے کسی سے نہیں سنی میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں وہ کسی گاؤں میں ایک شادی تھی اور اس میں ایک بڑے پرابلمیٹک بزرگ تھے جو ہمیشہ ہر شادی کے بعد نراز ہو کے شد ہے یہ بیسے ہر گاؤں میں ایک آدھ ہوتا ہے ہر گاؤں میں ہوتا ہے ہر گاؤں میں ہوتا ہے ہوتا ہے بڑا راضی رکھنے کی کوشش کی گئی کوئی شکایت نہیں ہوئی جب وہ رخصت ہونے لگے تو چھت پہ چڑھ کے وہ زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دی تو دیچے سے جو غوش خاندان کے صبرہ نے کہا کہ اوپر کہتے کون ہے انہوں نے کہا جی اچھا ہم اب کون ہو گئے میں تو نراز ہو نہیں جا رہا ہوں اب اس ماما جی کی نرازگی جو ہے اب کوئی کیا علاج کرے انہوں نے ہر حالت میں نراز ہی ہونا ہے نہیں مطلب ہے جو بات آپ نے کی کہ کہ بھائی صاحب یہ قانون ہے اپیل کا رائٹ آپ نے وکیلوں کے کہنے بھی دیا گیا پہلے وکیل کہتے تھے سوہ موٹو کھلا اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے مجھے یاد ہے اس پہ اچھی خاصی طریقے ہوئیں اس پہ اگر ریزولوشنز ہوئی اتجاج ہوئے تو انہوں نے بل بنا دیا کہ جناب کے ٹھیک ہے پھر اس سوہ موٹو کھلا اپیل بھی ہو سکتے لیکن وہ جج نہیں بیٹھیں گے نئے جج بیٹھیں گے اب وہ کہتے ہیں نہیں سارے بٹھا دو تو ان کو سمجھایا کیا کہ بھائی صاحب اپیل کون کرے گی وہ کہتے ہیں چھوڑے ہیں پندرے بٹھائیں اجا خیر صاحب اس کو تھوڑا سا آگے لے کریں جو باتیں انہوں تصدق جلانی صاحب نے بھی ہیں کہ فارمر اور چیف جسٹس صاحب کی ہیں انہیں سمجھا رہے بڑے اہم ہیں انہوں نے نقاط اٹھائے ہیں دو تین کے جناب کے انہوں نے آپ سے کنسلٹیشن پراسس کے لئے رابطہ کیا اس کی کوئی فائنڈنگ اس کا کمیشن نہیں بنتا تو یہ باتیں ان کے اپنے ذہن میں کیوں نہیں آ سکی جو اس دن مطلب پورا ان کا فل کورڈ بھی بیٹھا ہے ڈسکیشن ہوئی ڈیبیٹ ہوئی وزیراعظم بھی ہے یہ تو سامنے کی بات تھی کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک سابق چیف جسٹس کے پاس زیادہ بھی اب سمجھتے ہیں کہ نالج ہے سٹل وہ ان بریقیوں کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور مجودہ جو ہمارے میں کوئی اہترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں نے اوورلوک کیا ہے اتنی امپورٹن چیزوں کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام پیجموں پر غور جو ہے وہ دو اجلاس ہوئے ہیں فل کورٹ کے اور اس میں سنا یہ ہے کہ چار جیچ شاہبان جو تھے وہ اس حق میں تھے کہ اس کا سو موٹو لیا جائے باقی جو گیارہ تھے وہ شاید نہیں تھے تو اس لیے اس پہ ان کا کوئی ایساچ کوئی لمبا چھوڑا مفصل علامیہ بھی نہیں آیا کہ اس کا آؤٹ کم کیا تھا لیکن اس پہ پریزمچن یہی ہے کہ کنسنسیس نہیں تھا کہ اس کو وانیٹی پورٹری کے تحت لیا جائے لیکن بعد میں جو صورتحال ہوئی اور اس میں جتنے اعتراضات ہوئے جتنی کیمپینجر لائی گئی اور اس پہ میرا خیال ہے کہ جو جو آخری وجہ بنی وہ جسٹر صدق حسین جنانی صاحب کا لیٹر تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کام کرنا ہی تھا تو یہ چھبیس کو جب یہ لیٹر مشتہل ہوا اور جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہی جلاس ہوا اسی میں یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم اس کو جو ہے جوڈیشل سائٹ پہ دیکھتے ہیں یہ جو تین چار پانچ دن جو لوگ ایک بڑی سسپنس اور حیجانی کتلیت میں رہے ہیں اور وہ ایسی چیزوں پہ جو ہے سسپنس میں زینی مریض بن جاتے ہیں تو کم از کم وہ اس پروسس سے تو بچ جاتے ہیں جی سر یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ٹرگر ہوا ہے اور قاضی صاحب نے پری ایمٹ کیا ہے اور سوہ موٹو لے لیا گیا ہے کہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ جو ہمارے آنریبل چھے ججے سباں نے جنہوں لیٹر لکھا تھا وہ ایک اور پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں آ رہے تھے اور وہ اس کمیشن کے خلاف اپنی پریزنٹیشن دینا چاہ رہے تھے جی کہ ہم اس کمیشن کے اس کی فارمیشن سے ہٹ کر ہمیں تو وہ چاہیے تھا آپ سے ہم نے بات کرنی تھی سپریم جوڈیشل کانسل مراک کیس سنے یہ آپ ہم سے آپ ہم سے بات کریں ہم تو وہی والی بات کنسٹریشن چاہتے تھے انسٹوشنل آپ نے انکوئری فینڈنگ کی طرف بھیج رہا ہے تو سننا میں یہ آ رہا ہے یہ کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ قاضی صاحب نے اس پٹیشن کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے سوہ موٹو لے لیا سر آپ کی کیا خبریں ہیں آپ کے پاس دیکھیں میری خبر نہیں ہے لیکن اس کو رول آوٹ نہیں کیا جا سکتا سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چھے جرس آئیوان پٹیشنر بن جاتے سپریم کورٹ میں تو وہ ان کی جو اپنی جو 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 ورک ہے سپریم کورٹ اس آئی کورٹ میں اس نام آئی کورٹ میں وہ بھی بڑا متاثر ہوتا اور ایک نئی کنٹروورسی چھڑ جاتی ایک نئے تضاد میں جنم لینے نہ تھا اگر میرا اگر یہ ایسا ہے بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جتنے بھی کنسسٹن مطالبہ آ رہا ہے اس کو مان لیا جائے اب میں آپ کو روم صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو جوڈیشن سائیڈ پہ وانٹی فور تھری میں یہ ججز جو ہیں یہ انکوائری کنڈکٹ کر سکتے ہیں کیا یہ اس کی تحقیق کو تفتیش کر سکتے ہیں اس یورسکشن میں تو میرا خیال ہے کہ وہ تو نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے جوڈیشن کمیشنز بنے ہیں جوڈیشن کمیشنز اور چیز ہے آپ کی بات سے میں کارڈ رہا ہوں آپ کی بات سے ایک اور میرے ذہن میں یہ کار ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن پرسیڈنگ کر کے پٹیشن یا ان کا لیٹر ایڈمیٹ کر کے ہیرنگ کر کے پھر کوئی یہ اپنی طرف سے کمیشن بنا دیں گے سوہ موٹو کے جج زمانے کیونکہ وہ جائیں اور انویسٹی گیٹ کریں کیونکہ الزامات کہیں نہ کہیں پہ انویسٹی گیٹ ہو نہیں ہے کہ اگر میں نے آپ پہ الزامات لگایا ہے تو آپ کو بھی تو موقع ملے گا ہے کہ آپ آئیں اور اپنے اپنی سائیڈ اور سٹوری دیں سو اس سے ہم یہ مطلب ہے اسیوم کر لیں کہ کچھ دنوں بعد یہی بینچ جو ہے سوہ موٹو والا یہ کوئی اپنی طرف سے کمیشن بنا سکتا ہے جس پہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکے گا کہ جناب کے سپریم کورٹ نے بلکل میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نیا کمیشن بنے گا اس کے بعد اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا آپ کو میں دو مثالیں دیتا ہوں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میمو گیٹ جی میمو گیٹ میں میاں نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ پڑشتر بن کے سپریم کورٹ چلے گئے تھے جی اس کو ون ایٹی فور تھی میں کانگریزنچ لے لی گئی اس میں بھی چونکہ معاملات جو تھے وہ تحقیق طلب تھے جس میں شہادت جو ہے گزارنا اور اس کو ریکارڈ کرنا ضروری تھا تو اس پہ پھر سپریم کورٹ پاکستان نے ایک تین رکنی جی 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 آف دی ہائی کورٹ پر مجتمع ایک کمیشن بنا دیا تھا جس کی سرورائی اس پر کے چیف جسٹس پلوچتان ہائی کورٹ جادی فائی سیسا صاحب کر رہے تھے اور دو جی 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 آفتے اس پر ایک اسلام آدھائی کورٹ کے تھے اور اس پر کے چیف جسٹس اور ایک میرے حمد میں سندھ کے تھے انہوں نے پھر اس کی پوری انکوائری کی تھی انکوائری کی اس پہ سب کے بیانات بھی اس پہ اپنی فائنڈنگز دیں ریکرمنڈیشنز واپس سپریم کورٹ پاکستان پر اور اس کی بیسز کے اوپر سپریم کورٹ نے پھر اس پہ حکم جاری کیا جس پہ اب بعد میں شاید نہیں ہوا اسی طرح آپ دوسرا جو ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہ جو دوسرا تھا آپ کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا اور یہ میمو گیٹ جو وہ جو لیکس کا والا جو کشو تھا پیناما والا پیناما لیکس کا اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پانچ شکری بینچ نے اس کا سوو موٹو لیا کہ انہوں نے بھی یہ نتیجہ اخص کیا کہ شوکیس میں انٹیکریٹ کوریشنز آف ایکس جو ہے وہ انوالڈ ہیں تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنوائی تھی جو کہ وہ زیاہ صاحب تھے ان کا کیا نام ہے ریشنل ڈی جی واجد یا صاحب ان کی سربراہی میں اور انہوں نے ایک بڑی مفصل ایکسسائز کرنے کے بعد پھر اس میں ایک ٹین وولیومز پر مجتمع اپنی ایک ریفورٹ سپریم کورڈ کو دی تھی اور پھر اس کی میس میں سپریم کورڈ نے وہ میٹر جو ہے پھر پیپر کر دیا ڈیب کو اور اس کے ساتھ ساتھ بیا نواز شریف صاحب کو ناہل کر دیا وہ میرا خیال میں اوگر ڈوئی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ای ٹی بھی اس کیس میں بھی جی ای ٹی بنائی جا سکتی ہے بلکل بنائی جا سکتی ہے اس کو رول آوٹ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو اوانیٹی فور تھی کا جو اختیار ہے اس میں سپریم کورڈہ پاکستان اوریجنل جوریسٹکشن میں ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا رول جو ہے وہ ایکسسائز نہیں اچھا اب آپ نے بڑی اہم اور بڑی بات کہہ دیا سر کیونکہ اس میں ججز سبیان پارٹی ہیں وہ کمپلینٹ ہیں سر چلو اس کیس میں تو عمران خان صاحب تھے یا شیخ رشید صاحب تھے یا عساق اکوانی صاحب تھے یا کچھ اور ہمارے دوست تھے جنہوں نے پٹیشنے کی یا جو بھی بنا یہاں پہ تو جج سبیان کے سائن ہیں وہ یہاں پہ پٹیشنہ رہیں تو کل کوئی جی ای ٹی جو بنتی ہے اگر تو پھر اس میں پھر وہی کام ہوگا اس میں ای ایس ای کے لوگ ہوں گے پھر اس میں ای ای کے ہوں گے انٹیلیجنس بیورو کے ہوں گے اس میں ای 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 کے ہوں گے پولیس کے ہوں گے اسی طرح کی فارمیشن ہوگی یا یہ کچھ جوڈیشل سائٹ کے لوگ ہوں گے ریٹائر یا سرونگ جا جاؤں گے وہ انکوئری کریں گے سر یہ مطلب ہے کہ اس میں اس میں جو جو آئی ایس آئی اور ای 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 کے بغیر میرا شاند میں اور آئی بھی اس میں ہو سکتی ہے اور اس میں جوڈیشل سائٹ کے ریٹائر ججز بھی ہو سکتے بلکل اس کو رول آوٹ نہیں کیا جا سکتا اور جہاں سے آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ اس میں چونکہ ہائی کورٹ کے ججز یہ اس پر کمپلیننٹس ہیں تو دیکھیں انہوں نے تو خود یہ راستہ اپنے لیے چنا ہے انہوں نے جو دیکھیں نا اتنے سیریس الگیشنز لگائے ہیں وہ ہو سکتا ہے درست ہو لیکن اس کی امپلیکیشنز تو اپنی جگہ پہ ہیں نا کہ اس کو تحقیق تو ہونی ہے بغیر تحقیق کے تو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا جا سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ میں ابھی جو سوو موٹو لیا ہے کہ وہ اس بات کو بھی کیا جانچیں گے کہ کم کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز جو تھے وہ کب ان کو کس کیس میں پریشرائز کرنے کی کوشش کی اور اس کیسے یہ بتا ہے لا کیا کہتے ہیں لا کیا کہتے ہیں آپ کیا مطلب اتنے انریبل ججز ہیں ہائی کورٹ کے کیا وہ وہ پولیس افسران سابق پولیس سرونگ بھی صحیح بیس گریڈ کا بائیس کا جو بھی ہو جو ان کے آگے پیش ہوتے ہیں اپنے بہت سارے کیسز میں تو کیا ججز سبان چھے جو ہیں بلیٹ بلیٹ پراپر کے یہ ان کے سامنے پیش ہوں انکوئریز بھوکتے ہیں ایوی ڈینسز دیں اور ثبوت دیں اس پہ لا کیا کہتا ہے دیکھیں ویسے تو جو سپریم جیڈیشنل کانسل کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں تو یہ بھی ہے کہ جو سپیریئر کوڈ کے ججز ہیں وہ اپنے آپ کو کم از کم جو ہے نا عدالتی جو لٹیگیشن ہے اس میں ڈالیں کہاں پہ ضروری نہ ہو اور ایسی کنٹروورسیز میں نہ جائیں اب بات یہ ہے کہ چونکہ اب انہوں نے ایک بہت بڑا ایک سٹانس لیا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہی کو لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک فورم چاہیے جن کے خلاف الزام ہے ان کا موقع بھی چاہیے ان کا ویو پوائنٹ بھی جاجنا بہت ضروری ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے تو پھر سپریم گورڈ آف پاکستان تو ایسی ایکسرسائز نہیں کر سکتی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چار پانچ یا چھے طابق چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان پر مشتمل ایک جی ای ٹی بنا دے یا ایک کمیشن بنا دے اس کو یہ ذمہ داری صحب دے تو یہ مسئلہ تو کسی طریقے سے اپنے بنت کی انجام تک پہنچنا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا پینڈورا باکس کھلنے والا ہے جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے اگر میں ایک ٹیکنیکل چیز پوچھوں شاہ خاور صاحب کیس میں اونس آف ایبیڈنس کس کے اوپر ہوگی ان چھے جج صاحبان پر ہوگی یا جو اس کو کاؤنٹر کر رہے ہوں گے ان پر ہوگی دیکھیں یہ تو ایک پڑا مسلمہ حصول ہے پوری دنیا کا کہ جو کوئی کوئی جو کمپلینٹ ہوتا ہے جو مستغیث ہوتا ہے جو جو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی اور اس نے کمپلینٹ کی ہے تو اس پہ بارے ثبوت تو بہرحال اسی پہ ہوتا ہے اچھا سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سوہ بوٹو کی پرسیڈنگ شروع ہوں گی اب مجھے نہیں پتا عام تو اگر میرے خلاف ہو آپ پہ خلاف ہو تو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا پرسیڈنگ ہوگی بلائے اب یہاں پہ چھ ججز ہیں ان کے اوپر ان کے لیٹر پہ اب وہ آکے سوہ بوٹو پرسیڈنگ شروع ہوں گا تو کیا پراسیس ہوگا سارے اس کو پرسیڈ کرنے کا کیا یہ اپنا اٹارنی کریں گے وکیل کریں گے جو رپزنٹ کرے گا ان تمام ججز کو یا یہ خود وہاں پہ پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں کورٹ نمبر ون میں اور وہاں پہ ان سے سوال و جواب ہوں گے اور کیا اس کو لائف دکھایا جا سکتا ہے سو اس کا کیا پراسیس ہوگا یہ وکیل کریں گے خود پیش ہوں گے یا لائف دکھائیں گے یا بند کمرے میں ہوگا اس میں کیوں ریس ہوں سارے لوگ جاننا چاہیں گے سر اس میں تو جو رائچ طریقہ کار ہے جو اس پر جیسے سو او موٹو لیے گئے ہیں اس میں سے تو یہ ہوتا ہے کہ جس دن یہ اس کی پہلی سماعت ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان جو ہے اس کو بھی بلائے جاتا ہے اور ان کو نوٹس کیا جاتا ہے فرٹل گورنمنٹ کو نوٹس کیا جائے گا اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جس نے اضامات ہیں اس میں اگر ڈائریکٹ ان کو نہیں تو منیسٹری آف ڈیفنس کو جو ہے وہ طلب کیا جائے گا ان سے وہ لی جائے گی ریپورٹ اور اس کے علاوہ جتنے ایڈوکیٹ جنرلز ہیں اس کو بھی اسی اسسسٹنس کے لیے بلائے جا سکتا ہے اس میں عدالتی معاونین بھی بلائے گا ان کو ججز سبان کو بلائے جائے گا چھے ججز کو کہ آپ ہیں میں آ رہا ہوں سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ان سے جو ہے وہ بیان حل پی لیے جائیں گے کہ آپ کی جو جو آپ کی شکایات ہیں یہ جو آپ کی جو وہ ہیں جو جو گریونسز ہیں اس کو آپ ایفی ڈیوٹ کی شکل میں دیں تو وہ تو ان کو دینے پڑے گی ایفی ڈیوٹ تو جب ایفی ڈیوٹ دیں گے تو اگر ان کو وہ کنفرنٹ کرے گی دوسری سائیٹ تو وہ کانٹر ایفی ڈیوٹ دیں گے تو جب ایک ایفی ڈیوٹ آ جائے اور اس کا کانٹر آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کی تحقیق ہونا بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس میں پھر یہ جانچنا کہ ان میں سے کون سے ہی ہے کون غلط ہے اس کی تحقیق ہونا لازمی ہے تو پھر اس کی تحقیق تو میں جیسے پہلے عرض کیا کہ سپریم کورٹ اپنے سوہ موٹو جوریزکشن میں تو شاید نہ کر سکے تو پھر وہ کسی تھرڈ جو وہ ہے اس کی جو ہے وہ سرویسز لے سکتے ہیں وہ جیوڈیشل کمیشن بھی ہو سکتا ہے وہ ہائی لیول انکواری کمیشن بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ سار جی بہت شکریہ شاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں انلائٹن کر رہے تھے اپنے ویوز سے یہاں پہ وقت ہو بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے پی ٹی آئی کے لیے آج بھار آل ایک اچھا دن تھا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں جو کہ ان کے لیے خوش آئند ہیں کلاسزز آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے بریک کے بعد میں سے جانیں گے ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک کلاسزز سب کوکلی یہ جو آج پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا دن تھا بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ ان کی اہلیا کو توشہ خانہ میں جو ہے وہ زمانت مل گئی پھر اس کے علاوہ دیکھا ہم نے اچانک ہماد ازر ان کو اکاون مقدمات میں فشاہ اور ہائی کوٹ سے رہداری زمانت مل گئی اچانک وہ منظر عام پر بھی آگئے فواد چودری یہ کونسیڈنٹ ہے یا یہ کچھ ہے وہ ناوالہ میرا بڑا فیوریٹ جس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا میں نے اردو میں گارڈ فادر ماریو پوزو کا اس میں وہ گارڈ فادر کا جو کریکٹر ہے اس نا ویٹو کورلیون تو وہ کسی اتفاق پر بلیو نہیں کرتا وہ مخالف دان کو کہتا ہے کہ اس کا وہ بیٹے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیس ہو جائے کوئی صلح صفائی ہو جائے جب صلح صفائی ہونے لگتی ہے ہو جاتی ہے تو دان اس کو کہتا ہے اپنے اس کو مخالف کو جو اس کے بیٹے مائیکل کو مارنا چاہ رہا ہے اگر میرے بیٹے پر اسمانی بجلی بھی گری نا حضرت دہین میں رکھیں اگر میرے بیٹے پر اسمانی بجلی بھی گری تو میں اس کو اتفاق نہیں سمجھوں گا تو میں کہوں گا تو میں اسمانوں کے ساتھ ملکنہ کچھ سازش کیا and I will come after you so یہ اتفاقات کوئی نام کی چیز گارڈ فادر کے وقیبلری میں تو نہیں تھی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوز بیٹین ٹو آئیز is not a coincidence تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ اتفاقات ہوئے اتفاقات مطلب ہوتے بھی ہیں اس لئے اتفاق نام پڑا ہے موجزے ہوتے ہیں میرے کالز ہوتے ہیں تو کوئی لفظ اس کے لئے اجاد ہوا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سم ٹائم یہ بچارے ہمارے یہ پی ٹے والے ہیں بعض افہ آفکورس آپ کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے مشکل میں ہیں خان صاحب ہیں ان کی پارٹی ہے لوگ ہیں سارے کچھ لوگ ہیں تو بعض افہ وہ تھوڑا سا ان کو خوش بھی کر دیتے ہوتے ہیں کیونکہ آج کہلے اسلامباد ہائی کورٹ ذرا اس میں آئی ہوئی ہے انڈر فائر آئی ہوئی ہے جیسے صاحب پہ بھی اچھی خاصی پی ٹے کو تکلیف ہیں سارا کچھ ہے اب عید کے بعد پتا چلا ہے کہ وہ یہ سزائیں یہ مستقل ہی نہ کر دیں کیونکہ سزائیں تو نہیں ختم کی انہوں نے محتل کی محتل کی ہیں تو انہوں نے کہا چلیں کچھ دن یہ تھوڑا سا خوش ہو ریلیکس جسٹ آئیم بینگ وہ پیسی مسٹ کہہ لیں وہ کہتا ہے دودھ کے جلہ جو ہوتا ہے چارج کو وہ پھونکے مار کر ان کو پیتے لیا پی ٹی اے کے دوست جو ہیں اللہ ان کے ان کے لئے وہ آسانیہ پیدا کرے کیونکہ دوسری سائٹ پہ گوجرم والا میں آپ نے دیکھا گا انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اکامن بامن یہ لوگوں کو انہوں نے انٹی ٹیوریسٹ کوڈ نے وہ نو می کے حوالے سے انہوں نے ان کو سزائیں بھی دے دی ہیں باقی بھی پروسس شروع ہو گیا سو مطلب پہرلال بہت ساری چیزیں چال رہی ہیں سو ایک تو یہ دوسری حماد ازر صاحب جب وہ رہداری مانگ رہے ہیں رہداری تو کتنا بڑے مطلب پہ آپ پہ کیسز ہوں رہداری دی جا سکتی ہے اصل فیصلہ تا لوہر ہائی کورڈ نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیسز میں زمانت لینی ہے یا نہیں لینی لہذا پشاور ہائی کورڈ پہ اگین یہ بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کیوں رہداری دی یہ زمانت دی ہے وہ دینی تھی فواد چوڑی صاحب کا ویڈ پہ چھوڑے چھوڑے بچے اور پھر وہ دیگنوز ہی کورڈ کی گوڑی لہذا ان کو اگر ریلیف ملا ہے تو ہی ہی پی کہ ان کو ریلیف دیا ملنا چاہیے تھا فواد چوڑی صاحب کو ہم بھی بچوں والے لیکن فواد چوڑی صاحب خود بھی آئی ہی حوپ اس مشکل سے گزرے ہیں آپ کو اس کے بعد زیادہ سینٹی پروییل کر رہے ہیں میں اب یہ کہہ رہی سکتا اب بھی بھی کاری رہے تھے اب بھی آئی ہوپ کہ میرے تو ہمیشہ فیوریٹ ہی رہے ہیں آپ کو پتہ ہی 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 لائکڈ ہی انٹیلیجنڈ مین اور ایسے بندوں کو پولٹیکس میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ ہمارے ساتھ اچھا گئے بھی تھے تو پوزیشن میں رہتے اقتدار میں نہیں جاتے ہمارے ساتھ بیٹھتے شہو کرتے ملتب اتنا سیریز نہ لے لیتے میرا یہ خیال اقتدار اور پاور کے چکر میں نہ آئی پڑتے کہ انسانوں پر میں وزیر ہوں گا تو میرا بڑا نام ہوگا ان کا اہدہ جنرلیسٹ کے طور پر انکر کے طور پر وہ زیادہ بڑا اچھا اچھا سب سٹوری کی طرف آتے ہیں جو مین سٹوری ہے یہ ایک بڑی چیپ سی بات ہے اور بیسکلی یہ پاکستان میں محاملہ ہے بڑے بڑے سرکاری عدو پر جو افسران ہوتے ہیں اٹھارہ سے اب پہلے بھی یہ سٹوری ہم کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر دسکشن کر چکے ہیں اٹھارہ سے بائیس گریٹ کے افسران ہیں بڑا ان کے پاس پاور ہوتی ہے بہت یہ پیسہ بناتے ہیں اس کے بعد یہ نیشنالٹیز ان کی نکلتی ہیں کینیڈا کی برطانیہ کی امریکہ کی یہ یہاں سے پیسہ بنا کے وہاں لے جاتے ہیں پھر مرات بھی لیتے رہتے ہیں پینشنز بھی لیتے رہتے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے کئی دفعہ یہ ہو چکی ہے ہم ہی اس کو بریک کرتے رہے ہیں مجھے یاد ہے جب نیٹی ٹو چینل پہ تھے امران مگرانہ جو ہمارا ریپورٹر میں ہم نے اس وقت بھی سٹوریز وہاں سے بریک کی سپریم کورٹ میں مجھے یاد ہے اسی سٹوری کی وجہ سے انہوں نے نوٹس لیا وہاں پہ بھی بہت سارا ڈیٹا پیش کیا گیا پھر جی ٹی وی میں تھے ہم نے وہاں پہ بھی اس طرح کی جو آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہ بھی ہم نے سٹوریز کی اب ہم نیو ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں سو سائیکل وہ جاری ہے انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لیں تو ہم وہ ہے نا کوالی ہے ہم بعد نہیں آئیں گے محبت سے تو وہی والے صاحب ہیں انہوں نے باز نہیں آنا انہوں نے وہی والے چیزیں کرتی رہنی ہیں اب سوال ہے ایک بڑا اہم ہے دو تین چیزیں مجھے یاد ہے جب یہاں سغرہ امام جو سینیٹر تھیں انہوں نے بل لائیں تھے وہاں سینیٹ میں انہوں نے کہا آپ ان کو کہیں ایک فیصلہ کر لیں آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں یا برونے ملک میں رہنا چاہتے ہیں دو کشتوں میں آپ سوار نہیں ہو سکتا آپ کو کینیڈا اچھا لگتا ہے اور ہر بند کوئی چوائز ہے حق ہے میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک علاقے میں یا ایک شہر میں یا ایک ملک میں آپ کے لئے اپرچونٹیز نہیں ہیں یا بہتر جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہونا چاہیے آپ نہیں ہیں کوئی نہیں دنیا بھار کی یہ جتنی بھی ہماری ترقی ہوئی ہے ہماری پراغریس ہوئی ہے یہاں تک ہم پہنچے ہیں انسانی پراغریس یہ میگریشن کے نتیجے میں انسان میگریشن نہ کرتے ایک سے دوسری علاقے میں نہ جاتے ہیں جنگیں جو تھیں ان کے ساتھ بھی لوگ میگریشن کر کے آتے تھے آرٹیسٹ آتے تھے شاعر آتے تھے پڑے لکھے اس کے بعد بہت بڑے بڑے دماغ آتے تھے جو لوکل سوسائٹیز کو پرموٹ کرتے تھے سو میگریشن بڑی ضروری ہے انسانی ترقی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بہت اچھا ہے بلکل ہے کینیڈا اچھا لگتا ہے یوکے لگتا ہے نیوزی رینڈ لگتا ہے اسٹیلیا لگتا ہے جہاں بھی آپ کا سینگ سمائے جائیں لیکن یہ چیز اب آپ نے دو کام رکھے ہیں جو آپ نے بات کی یہاں بھی رہنا ہے لیکن آپ نے محفوظ ایک آئی لینڈ بھی دھونڈ کے رکھنا ہے شخصہ مانی میکنگ یہاں پہ کرنی ہے آپ نے سارا پیسہ یہاں پہ بنانا ہے پاور یہاں انجوئے کرنی ہے اور پھر اپنی ریٹائرمنٹ ایج پر جا کر پہلے بھی اپنے شارلیٹی رکھتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ ایج پر جا کر باہر انویسمنٹس کر دیں یہ پر اس پیسے سے ملک کو بھی سرب نہیں کرنا اچھا اس میں ایک سہب ہیں اچھا اس میں زیادہ پولیس والے ہیں مزے کی بات ہے آٹھ کے قریب میرا کھلے پولیس والے اگر میں غلط نہیں کرتا میں رہا کہ ڈی ایم جی کے افسران ہیں آٹھ پولیس والے سیکریٹریٹ والے بھی ہیں اور ساتھ میں میں رہا کہ آفیس او ایم جی گروو اگر زیادہ پولیس والے مجھے سمجھ نہیں آری پولیس والے وہ کیوں تانگ ہیں اس ملک سے ایک سہب اس میں یہاں پہ ایسے بھی ہیں یہاں پہ ڈی اے جی جنہوں نے جا کے جن کے بارے میں خبریں ہیں تھی سٹوریز ہیں نیب نے انویسٹیگیٹ بھی کیا تھا انہوں نے بیس لاکھ ڈالر کا کینیڈا میں گھر خریدا تھا یہ تو کامن چیزیں ہیں اب اس میں اب نام دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری حکومتیں چلا آ رہے ہیں جن کا مطلب آپ اس میں دیکھیں آپ ان کا نام پڑھنا چاہیں تو سکرین پر سارے آ رہے ہیں میں نام کی طرف آ رہی تھی اس میں آپ درہ پڑھتے ہیں نام یہ کون کون سے نام جناب کتنے بڑے بڑے لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لا نہیں بنے دیا تھا انہوں نے یہی چیز ہے کہ اس میں لوگ کیوں نہیں ہے سکر امام نے ایک بہت بڑی تقریر کی تھی کہ ان لوگوں سے کہیں کہ ایک سائیڈ کر لیں ایک سائیڈ آف تا فینس کھڑے ہو جائیں یہی ہیں ایک سیکیٹریٹ گروپ کی ہیں ایک سپیشنل سیکیٹری سارا سعید سائیبہ ان کے پاس برطانیہ کی ہے پھر اس کے علاوہ گریڈ اکس کے ایڈیشنل سیکیٹری سمر احسان ہے ان کے پاس کینیڈا کی نیشنالٹی ہے پھر گریڈ اکس کے جان محمد برطانیہ کی شہریت ہے پھر گریڈ بیس کے زعیم اقبال شیخ ان کے پاس برطانیہ کی شہریت ہے گریڈ بیس کے جوئن سیکیٹری محمد وشاق امریکہ کی ان کے پاس شہریت ہے پھر غلام مصطبہ گریڈ بیس کی ہیں ان کے پاس امریکہ کی شہریت ہے گریڈ بیس کی تاہا احمد فاروقی برطانیہ کی شہریت ہے گریڈ بیس کے شاہد جاوید کینیڈا کی شہریت ہے گریڈ انیس کے ندیم حسین کینیڈا ندیم حسین جو ہیں اچھا پھر گریڈ انیس کے برکت حسین کوسا کینیڈا کی شہریت اقلاق سب بریک لینی ہے اس طرح کے یہ سارے نیمز ہیں اس کے اوپر کنکلوڈنگ ریمارک سٹیتی ہوں آپ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھی رہیے گا ویلکم بیک واقعی کلاس صاحب میں یہ بریک میں نیمز پڑھ رہی تھی یہ پولس سروس کے افسران اس میں زیادہ ہیں یہ جو ہیڈ اور ٹیلز والے افسران ہیں کہ دونوں اپنے پاس رکھی ہیں ہیڈز بھی اور ٹیلز بھی ان کا حل کیا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو میرے لئے ہم پہلے بھی کیوں ایک دفعہ جہاں پچیس سو سے زیادہ نام آئے تھے اور ایک سٹیج پہ بہت سارے تھوزنڈز بھی نام آئے تھے اب ساری چیزیں دب گئی تھے کیونکہ اسے بہت سارے ہمارے جو حکمران ہیں وہ خود بھی ڈوال نیشنل رہے ہیں اقامے لیے ہیں انہوں نے جب آپ کے حکمران رولنگلیٹ ہی اقامے لے گی آپ کے سیور ملٹری بیوروکریسی بھی تو پھر وہ دیکھے گی آپ کو کہ بھائی صاحب اگر ملک کا جو حکمران ہے وہ بھی اقامے لے رہے ہیں وہ بھی بہت نوکرین کر رہے ہیں انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اب ہمارے یہ جو رولنگلیٹ ہیں جنہوں نے اس ملک کی انسلٹینٹی ختم کرنی ہے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے جنہوں نے یہاں کے نوجوان کو اعتماد دینا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل ہے یہ ویبال ہے یہ ڈوابال ہے آپ ادھر ہی رہے ہیں اسی ملک کو ہی ٹھیک کر کے دیں گے آپ لوگوں کو بہر جانے کی یا وہاں پہ سہلوں پہ بچارے ڈوبنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اب جو ملاہ ہیں ہمارے یہ ملاہ ہی ہوگئے نا جو ہمیں وہ گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں چپو چلا کے کشتی میں لے کر جا رہے ہیں اگر ملاہ بھی وہاں سے کچھ سیف منگوہ کے ہیونز کے لیے اپنی کوشیں کر رہے ہیں وہ رستے ڈونڈ رہے ہیں اس خبر کے بعد یہ تو چلو ان کے لیول پہ ہے نا جس میں ڈی ایم جی افصران ہے پولیس والے ہیں مطلب سارے لوگ ہیں یہ تو چلو تین چار گروپس ہیں یہ تو بڑا انتہائی یہ پینٹس والا بات ہے کہ بیس لوگ ہیں یہ تو ہنڈرز آف پیپل ہیں ہر دوسرا بندہ آپ کو بیوروکریسی میں ملتا ہے جو فخر سے بتاتا ہے کہ ہاں جی میرے پاس ہے جب جن لوگوں نے اس ملک کو جیسے میں نے کہا امیدیں دینی تھی یوت کو سکٹی فائی پرسنٹ آپ کی یوت ہے جب وہ خود اس ملک پہ اعتبار نہیں کرتے تو اس کے پاس یوت کی سائٹ پہ جائے گی سکٹی فائی پرسنٹ ان سے پوچھنا چاہیے جو امپورٹنٹ ہے کہ بیرون ملک شریعت لینے کے دو دو تین تین سال کا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے رہنا پڑتا ہے شو کرنا پڑتا ہے ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جو یہاں پہ جابز کرتے ہیں لوکریاں کرتے ہیں بڑے بڑے افسر ہیں تو یہ کیسے چھوٹی لے کر جاتے ہیں چھے چھمینے سال کے لئے جاتے ہیں یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کلاسے صاحب جو ایچ ایسن کالج میں اپنی سیڈیں جو ہے وہ ہولڈ کر آتا ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو باہر جاتا ہے اور یہاں پہ بھی وہ سیڈیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے مراد بھی پاس رکھتا ہے اور پھر انپیڈ چھوٹی بھی گزارتا ہے ایکسپیٹ لیو اور واپس آتا اور شریعت بھی پاس سب کے گھریں وہاں پہ جیتنے بھی نام اس میں ہیں سارے میں نے ایک تو نام آپ بتایا کہ ڈی اے جی صاحب جو ہیں بیس لاکھ ڈالر کا کینیڈا میں گھر لیا تھا اور نائب نے بہت انویسٹیکیشن کی تھی ٹھیک ایکلاس صاحب شاہر کلوزنگ کیلئے کہا جا رہے ہیں اسٹوری کو پالو اپ کریں گے کیونکہ یہ علمیاں ہے پاکستان کا بہرحال پروگرام کا بقت قتم ہو گیا ہے دیکھنے کیلئے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ